سفر کے بارے بھائی اسلام علیکم ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں جی عمرہ کی ساتھ آپ نے آصل کیا بہت بہت مبارک ہو اور ماشاءاللہ کاروان مدنی کو آپ چلا رہے ہیں تو تھوڑا ہمیں گائیڈ کریے گا ہمارے جو آڈینزر سننے والے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے گروپس کو لے کر جاتے ہیں پھر وہاں پر پورا ان کو ساتھ کاؤپریٹ کرتے ہیں سہولیہ دیتے ہیں زیارتیں بھی کرواتے ہیں اور جس گروپ کے ساتھ اپنے کاروان مدنی کے بارے میں یہ الحمدللہ اللہ پاکہ بڑا کرم ہے کہ اس کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہمارے سال میں تقریباً کوئی چھ ساتھ گروپ جاتے ہیں اور ہماری ایک ٹیم ہے الحمدللہ بڑی مخلص ٹیم ہے جس میں میرا چھوٹا بھائی محمد احمد رضا مدنی علامہ وسیم شکر سیفی صاحب علامہ رضوان رکشبندی صاحب ہے تنویر گوری صاحب ہے علامہ وسیم شان سادہ چیالکورٹ سے الحمدللہ ہماری ایک ٹیم ہے اور بڑی مخلص ٹیم بنی ہوئی ہے اور جس ٹیم میں میں ساتھ جاتا ہوں گروپ کے ساتھ وہ تو الحمدللہ ہائی ہے باقی جس میں ان کی ڈیوٹیو دی جاتے ہیں اور بلکل ایسے ایک فیملی کے طرح سارے معاملات ہوتے ہیں کبھی کسی کی الحمدللہ کے شکایت نہیں آئی آپ نے بھی پہلے ان کے ساتھ سفر کیا ہے تو اس میں میری کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے میرے بھائی الحمدللہ بہت اچھا رہتا سارا ساتھ مران بھائی کیسے آپ کو خیال آیا کہ میں یہ ٹیول بناؤں اپنا کاروان مدنی کے نام سے اور اب آپ نے ریسل نہیں بتایا تھا کہ ہمیں کوئی لائسائنس بھی مل گیا اور اس نام سے ہم کام سٹارٹ کر رہے ہیں کیا تھے جب فرسٹم مجھ پہ کرم نوازی دوزار تیر میں فرسٹم میں گیا تھا اور اس کے بعد میں کافی مرتبہ گیا ہے اور یہ جو گروپ کی سیٹنگ ہے یہ تقریبا پانچ چھ سال سے میں نے شروع کی ہے اس میں پہلے میں اور میرا بھائی ہے ہمیں رضا ہم دونوں کر رہے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کاروان بڑھتا گیا اور الحمدللہ کے گروپ بھی زیادہ ہوتے رہے تو اب حمدللہ ہم نے نیو کاروان نے مدنی ٹریول انٹوریزم کے نام سے اپنا لائسنس پاس کروایا ہے اور بقاعدہ ایک آفیس بنا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اور تقریبا ہمارے جو گروپ ہوتے ہیں ہر ماہ یا ایک ڈیرھ ماہ کے بعد ہمارا گروپ جاتا ہے ماشاءاللہ جی بڑی اچھی بات ہے اور باڑی سہورتیں بھی یہ دیتے ہیں اور جو دوست ان کے ساتھ گئے ہیں ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے ہم بھی گئے تھے ماشاءاللہ حمد بھائی کے ساتھ اور عمران بھائی اور گروپ کو لے کے گئے ہیں اس بار جو ہمارا گروپ گیا اس میں پہلے سے کافی زیادہ جو چیزیں ہم نے اس بار نوٹ کی ہیں انشاءاللہ جو نیکس ٹائم ہمارا گروپ جائے گا میری کوشش ہے کہ اس میں ہم کوئی کھانے کا رینج بھی گروپ کے ساتھ سیٹنگ ہو اس میں احرام خجوریں وغیرہ کافی زیادہ جو چیزیں گفت کے طور پر میری کوشش تو پچھلے سال بھی یہ تھی مگر کچھ معاملات کچھ ایسے لے کہ نہیں ہو سکا اس بار میں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ آج سے دو سال بہلے ہم نے ایک تربیتی تربیتی کیمپ لگایا تھا عمرے کے حوالے سے ٹھیک ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا اور اس سال ہم نے اس چیز کی بڑی کمی محسوس کی کہ لوگوں کو جب یہاں سے جاتے ہیں ان کو یہاں سے ہر چیز کے بارے میں اگاہ کر کے لے کے جانے چاہیے ہیں ان کو اویرنس ہو کے ادھر جا کے کیا معاملات ہیں ہوتلوں کے معاملات عمرہ کیسے کرنا ہے سرکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو گائیڈ تضرور کرتے ہیں مگر اگر پاکستان سے یہاں پہ ہم ایک دو نشستیں لگا کے ان کو ساتھ لے کے جائیں تو پھر اور زیادہ فائدہ گا اور انشاءاللہ جو نیکس ہمارا گروپ جائے گا اس میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ ہر طرح کی تربیت جیسے حاج کے پروگرام ہوتے ہیں حاج کیمپ لگتے ہیں اسی طرح عمرہ کا جو کیمپ ہے فیصل آباد میں فرسٹ ہم نے ہی لگایا تھا اس میں ہمارے گروپ کے ساتھی بھی تھے اور بھی کافی علماء کرام اور گیسٹ بگرہ بلائے تھے سب ہی نے بڑا اچھا پروگرام کیا اور انشاءاللہ نیکس جو بھی گروپ جائے گا وہ تربیتی نشست کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ جائے گا ماشاءاللہ بہت شکریہ